یہ ہوتا ہے کہ شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے اور یہ تو آپ کہیں گے ممکن ہے ذہن میں آئے کہ پرانے صوفیہ کی بات ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ تو گئی ابھی چار سو پانچ سو برسی تو گزریں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے متعلق لکھتے ہیں اور اب بھی ایسے گمراہ صوفی پائے جاتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی جلد میں جو ایک خط لکھا ہے اس میں عجیب و غریب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں مانک پور کے سید محب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دو سو بہتر نمبر خط ہے ان کا اور حضرت نے اس میں کمال کی چیزیں بیان کی ہیں حقیقت یہ ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات اگر کوئی شخص علم اور فارسی جانتا ہو اور ان کو پڑھے تو عجیب و غریب نقاط ہیں جو اس سے حل ہوتے ہیں چھوٹا سا ایک انسائٹ لوپیڈی ہے جس میں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے سارے تصور صدوق کو سمو دیا ہے اور کمال کی باتیں نہیں کی یہ جو اللہ کو دیکھنے کے مدعی ہیں اور وحدت الوجود کی گمراہیوں میں پڑھے ہوئے ہیں تو صحیح چیز نہیں جو اس کو گمراہی کے طور پر استعمال کرتے ہیں حضرت کی عبارت سنیے ہے پھوڑی سی تفصیلی مگر کمال کی بات لکھتی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اچائے کے کاروبارس یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان صوفیوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ صرف مشاہدے اور اس قسم کی باتوں پر ایک ناعت نہیں کرتے بلکہ ان شہود رات تنظر لنگاشتر بلکہ اس سے بھی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں دری نشت اور یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں برویت بسری قائلند اور یہ ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنے کے قائل ہیں لی گویند تیزات بیچون واجب الوجود راج اللہ سلطانہ و بیمیند ایسے گمراہ ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے عقب تعالیٰ شانو کو اللہ تعالیٰ کو اپنی دینیم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دولت جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بار در شبہ میراج دیت تر شدہ بود ایک مرتبہ شبہ میراج میں حاصل ہوئی تھی ہمیں تو روزانہ راب تو دولت میں یسر ہے ہم تو روزانہ ہی دیکھتے ہیں اللہ ولی عزو اللہ ولی عزو اللہ ایسی عبارت صدرت ان کی نقل کی ہے کہ مومن آدمی کا دل کام پڑھتا ہے کہاں اللہ اور کہاں بننا اور اس زمانے میں یہ گمراہی اگر دیکھنی ہو تو یہ شدید گمراہی ان لوگوں میں ہے جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے بزرگ اور ان کے مشائق یہ لوگ اللہ ہی کا حصہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو ایک میراج حاصل ہوئی ان کے بزرگوں کو ہر ہفتے وہ میراج حاصل ہوتی ہے اور اسی گمراہی کا وہ حصہ ہے کہ اب ایسے جاہل اور گمراہ سوپی ہیں جو اپنے موریدوں سے کہتے ہیں کہ بس کل جواب دے دیں گے اور اگلے دن ہمیں کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور تمہیں کیا ضرورت ہے کسی فقی کسی مولوی اور مفتی کے اسے پوچھنے کی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رزانہ رابطوں ملتے ہیں اور تمہارے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صرف ایک ہی واسطہ ہے اور وہ میں اس بے وقوف آدمی سے کوئی پوچھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فتاوہ خود یہ قرآن چودہ سو برس میں ہم تک پہنچے ہم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینکوڑوں واسطے چودہ سو سال میں بنتے ہیں کم سے کم کم سے کم بھی تینٹ چالیس واسطے بنتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ تھے پھر تعویین تھے پھر تعویین تھے پھر اور بزرگ تھے پھر ہمارے اسطاق تھے رحمہ اللہ یہ دین کی ساری کڑیاں ساٹھنے اور اس جاہل اور اس بے وقوف اور جھوٹے صوفی پر اعتبار کر لیں کہ روزانہ راکھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دیتا ہے یہ حضرت مجدد اللہ تعالیٰ علیہ جو گمرائی اپنے زمانے میں دکھتے ہیں اب نہیں موجود آگے سنیے حضرت کی بات فرماتے ہیں اور نورے کے اور یہ صوفی گمراء کہتے ہیں وہ نور جو ہم نے رات کو دیکھا ہے وَإِصْفَارِ صُبْعِ تَشْبِیْ مِنْ وَائَن صُبْعِ کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے تشبیت دیتے ہیں کہ ایسا نور ہے اور تصور یہ کرتے ہیں کہ آن نور تصور مِنْ وَائَن کہتے ہیں یہ اللہ ہی تھا تعالیٰ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے ان لوگوں کی گمرائیوں سے اما یقول الظالمون جو کچھ یہ ظالم کہتے ہیں علو بن قبیرہ خدا کی ذات بہت بلند و بالا ہے وَإِذَنْ اثْبَاتِ کَلَامُ وَمُقَالْمَائِ بَعَنْزَجِ اللَّ شَانُوْمِ نُمَائَن اور یہ اس سے بھی بڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے رات کو باتیں کرتے ہیں ابھی گویند اور یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چنین پر مداز رات اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا وَچُنَانُ اور یوں کہا اور یہ کہی بات اور یہ کہی وَغَاہِدْ اَرْحَقِ دِشْمَنَانِ خُد اور یہ جاہل اور گمراہ سوٹی کبھی کبھی اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں پیشنگوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ میرے دشمنوں کو تباہ کر دے گا یہ اب بھی خطلی مشائق یہ جب سے خلافتوں کا ڈیپو بنے ہیں نا اور بغیر سلوک اور تصورف کے تیہ کہ یہ خلافتیں ملنے لگی ہیں پچی کو غریب گمراہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات آئی تھے انہوں نے کہا تمہیں خلافت دے دیں انہوں نے تمہیں خلافت کا حکم دے دیا ہے وَلَيْ يَعْزُ بِاللَّهِ اور یہ سوچتے تک نہیں ہے کہ حضور اکبت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا تھا یہ اپنے خیال نے جسم اور شکل بنا دی تھی اور تعالیٰ شانو کے بالے میں کہنا کہ اس سے مجھے یہ بتایا ہے کہ میرے دشمن دباہ ہو جائیں گے اس طرح کی چیزیں اب تک ان تصبف کے حلقوں میں پائی جاتی ہیں وَغَاِ دُوَسْتَانِ خُدْرَةَ بَشَارَةَ عَمِدِهَن اور اتنے جرئی ہیں اتنی جرت ہے ان صوفیوں میں مجھے دی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے مریدوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے وَبَازِ عزیشان گوئے اندر میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اَزْبَقْئِيَ سُلَسِ شَبْرَةَ رات کا تیسرا حصہ یا ربع شب یا رات کا چوتھا حصہ اس سے لے کر تا نماز صبح صبح کی نماز تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہا ہوں وَأَذْهَرْ بَابْ سُخْنَان پرسیدن وَجَوَابْ يَافْدن دنیا کا کوئی مثلہ ایسا نہیں تھا جو میں نے خدا تے رات کو نہ پوچھا اور حد سے بڑھ گئے اللہ کی نا فرمانی حد سخنانِ ان جماعت مفہومی شوہد اس سے پتا چلتا ہے کہ آن نورِ مَرِی رَا اینِ حَقْمِ دَانًا یہ سمجھتے ہیں کہ جو نور انہوں نے ریکھا ہے وہ اللہ تھا وَأَن نُورِ رَا ذَاتِ اُوْتَعَالَ تَصَذُرْ مِكُنَن اور وہ جو نور انہیں خوابوں میں نظر آتا ہے یا جو کچھ کش میں نظر آتا ہے اسے خدا سمجھتے ہیں نا آنکِ آن رَا ظَهُورِ اَظَّهُورَاتِ اُوْتَعَالَ اَمْدَارًا انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی کوئی تجلیات میں سے کوئی چیز تھی کہ ذنبِ اَدْوَلَال یا اللہ تعالی کی جو جو ذلال ہیں سائے ہیں ان میں سے کوئی چیز تھی سائے سے وہ چیز نہیں مراد لی جاتا تھی بھائی جو روشنی کو آر جب ملتی ہے تو سائے پیدا ہوتا ہے وہ نہیں یہ صوفیہ کے اپنی استعلاع ہے آج کل کے جو شیخ اور پیر بنے ہوئے ہیں انہیں تو یہ عبارت سمجھ بھی نہیں آئے گی تو شک نہیں جزید صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم برمایا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آن نورہ ذاتِ حب مفتن جو جو نور انہوں نے دیکھا ہے اسے اللہ کہتے ہیں اس طرحِ مہزز یہ مکمل جھوٹ ہے مہتان ہے وَعِلْحَادِ صِرْق اور خالص پر دینی ہے وہ زندقہِ خالص اور پکے زندی کہیں گے زندیق آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں زندیق کہتے ہیں اس آدمی کو جو کفر کو اسلام کے طور پر ظاہر کرے شراب ہو اور زمزم کی لیبل لگا کے بیچے سور کا گوشت ہو اور گائے کا گوشت کہتے بیچے کتے بلی کا گوشت تو بھی بیچتے تھے نا کہتے تھے یہ آج گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا یا دنبے کا گوشت ہے یہ ہے زندیق کہ خالص کفر کو اسلام کہتے پیش کرتا ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کوئی لفظ ایسا نہیں شوڑا جو ان کے لئے استعمال نہ کیا ملہد زندیق کافر سب کچھ کہے گئے اور فرماتے ہیں نہائی تحملِ خدا بندی ایسی اللہ شان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی بلند شان ہے بڑا ہی تحمل والی ذات ہے بڑی برداشت کرنے والی بردبار ذات ہے اللہ کی کہ امتالِ ان مفتریان ایسے جھوٹوں کو وعضاب ہائے گنابوں استعجال نمی فرماین حیران ہو کہ خدا مختلف قسم کے عذاب ان زندگیوں پر کیوں نہیں بھیج دیتا اللہ کی بدباری ہے وعضاب اور اللہ ان لوگوں کو کیوں نہیں آخر اس دنیا سے برباد کر دیتا تباہ کر دیتا سبحانک علیہ علم اللہ تیری ذات پاک ہے تو کتنا بردبار ہے بعد علم جب سے یہ علم ہے یہ گمرات کے کیا کہتے ہیں سبحانک علیہ اور اللہ آپ انہیں حالات کرنے پر خدرت رکھتے ہیں اس کے بوجود ان کچھے صوفیوں کو ان گمرہوں کو تم نے معاف کرنا دیا ہے یعنی دنیا میں محلت دے دی قوم حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ومجرد طلب رویت حلاق صرف انہوں نے اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں خدا دکھا دو اللہ نے انہیں حلاق کر دی حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی اللہ کو دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے یہ چھوٹ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے کھائی و بہوش استاد و بہوش ہو کے گر پڑے وازان طلب طائد واش ورسکبات توبہ انہوں نے کی کہ خدا یا میں نے کیا کہا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہیں کہ رب العالمین کے محبوب ہیں اور دنیا کے چنے ہوئے آدمی بنین اور آفرین میں سب سے بہتر بزرگ حقی ہے موجود آن کے اس کے موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کو جسم مبارک کے ساتھ محراج ہوئی وعض ارش و کرسی در گزشت اور ارش و کرسی سے بھی بلند مقام پر گئے وعض مکان و زمان لال عرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں مکان اور زمان time and space کچھ نہیں رہا تھا علماء رہ در رویت او علیہ صلی اللہ علیہ 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 کی زیارت کی ہے یا نہیں باوجود اشارت آئے قرآنی باوجود اس کے قرآن اشارت اس طرف کرتا ہے کہ زیارت ہوئی ہے اختلاف اس علماء اور فقائع امت اس میں اختلاف کرتے ہیں اکثر علماء باعدم رویت او علیہ 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 اور اکثر علماء اکرام رسول اللہ کو نہیں دیکھا اس پر خطوہ دیتے ہیں تو یہ تو موسیٰ علیہ 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 رسول اللہ کا حال ہے کہاں یہ جائن صوفی جو کہتے ہیں رات کے تیسرے عصے اور رات کے چوتھے عصے سے لے صبح تک خدا سے باتیں کرتے رہے قال الامام غزالی امام غزالی رحمت اللہ علیہ وَالْأَسْحُ 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 اور صحیح ترین قول یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے غزالی رحمت اللہ علیہ مارا رب سبحان علیہ اللہ مراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا بے سر انجامان یہ بے سرے جنہیں اپنے انجام کی خبر نہیں ہے وزوم باطل اپنے وهم و گمان میں باطل بمان میں خود ہر روز خدا رہن بھی ہیں جل شان یہ اپنے انجام سے بے خبر اور گمرا کہتے ہیں کہ ہر روز اللہ کون دیکھتے ہیں وہ حال آکے اور حال یہ کہ علماء دریق دیدن محمد صلی اللہ علیہ علماء علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ایک مرتبہ دیکھنے پر بھی آپس میں کمی لو کال دارند آپس میں گفتگو کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں خدا تعالی برباد کرے تباہ کرے ان جاہلوں کو اللہ کے بارے میں کیسی کیسی گنرائی اور گستاخی کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں اور ان جاہل صوفیوں کے دعوے سے معلوم ہوتا ہے کہ جملے جو یہ سنتے ہیں غیب سے آوازیں جو سنتے ہیں نسبت آن راب حضرت حق سبان یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی آواز کی علیہ حضو اللہ ان این الہاد یہ گاوے اور یہ سب چیزیں پکا کفر ہے ملہد ہیں یہ صوفی آشا وک اللہ اللہ بچائے اللہ تعالی محفوظ رکھے حضرت مجدد رحمت اللہ کی عبارت اس سے بھی زیادہ طویل ہے لیکن آپ خود سوچیں کفر کا الہاد کا زندگی کا کوئی درجہ ہے جو مجدد رحمت اللہ نے چھوڑ دیا اور ان پہ نہ لگا ہے سکتا کہ وہ اللہ ہو جائے اور اللہ اپنے مقام اور مرتبے سے کبھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ بندہ ہو جائے